اسلام علیکم میرے نام ہے جہازے بھاشمی اور یہ ہے ہونڈائی ٹو سون دو ہزار بیس موڈل یہ ہونڈائی ٹو سون کی ورلڈ وائیڈ تھرڈ جنریشن ہے جو کہ دو ہزار پندرہ میں لانچ کر دی گئی تھی اور پاکستان میں اس گاڑی کو دو ہزار بیس موڈلی ریس گویا گیا ہے یہ اس گاڑی کا آل ویلڈ ڈرائی ورجن ہے پاکستان میں اس گاڑی کے دو ورجنز لانچ کیے گئے ہیں فرنٹ ویلڈ ڈرائی اور آل ویلڈ ڈرائی آل ویلڈ ڈرائی اس گاڑی کا ٹاپ آف نین ویریانٹ ہے اور اس میں ایش ٹریک وغیرہ جیسے چیزیں آتی ہیں کبھی سے فرنٹ ویلڈ ڈرائی اس گاڑی کا اصلاح فرنٹ ویلڈ ڈرائی ورجن ہے اور وہ ایسے چھوٹا ہے ان دونوں گاڑیوں میں انجنز سیم ہی آتے ہیں 2.0 پاکستان میں یہ گاڑی ریسنٹ لانچ کی گئی ہے اور پاکستان میں جو اس گاڑی کا ڈریکٹ کمپیٹیشن بنتا ہے وہ ہے ٹیوڈا رش اور کیا سپورٹیج ٹیوڈا رش تو یہ گاڑی بہت بہتر ہے اس طرح سے کہ اس میں ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو کہ ٹیوڈا رش کے اندر آفر نہیں کرتا اور ایون اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ ٹیوڈا فورچنر کے اندر بھی نہیں آفر کرتا اور اگر اس کو کیا سپورٹیج سے گفیر کیا جائے تو یہ گاڑی سپورٹیج سے بہتر ہے اور اس میں کچھ چیزیں سپورٹیج سے دارہ ہیں لیکن موسٹی پارٹس اس گاڑی کے اور کیا سپورٹیج کے ایڈنٹیکل ہیں ان گاڑیوں جو فیچرز آتے ہیں وہ بھی کافی سیم سیم ہیں اور اس کی ایک بجا ہے وہ بجا یہ ہے کہ ہونڈائی owns کیا کیا کی جو پیرنٹ کمپنی ہے وہ ہونڈائی ہے اور یعنی کہ اگر آپ سپورٹیج خریدیں گے یا ٹوزون خریدیں گے تو آپ کے پیسے بیسیگری ایک ہی جگہ جائیں گے جو کہ ہونڈائی ہے ہونڈائی اس کمپنی کو اون کرتی ہے جس کی وجہ سے سپورٹیج اور ٹوزون کے کافی طرح پارٹس ملتے جلتے ہیں ایون آپ کسی کی ٹرنکلیٹ وغیرہ دیکھ لیں انجن دیکھ لیں تو یہ دونوں گاڑیوں کے اندر سیم آتے ہیں میری اپینین میں ہونڈائی ٹوزون کیا سپورٹیج سے کافی بہتر ہے ایکسٹریئر وائز بھی اور انٹریئر وائز بھی اس گاڑی کی لکس مجھے کافی دارہ پسند ہیں یہ گاڑی کافی سٹائلیش لوک کے اندر ہے جبکہ کیا سپورٹیج تھوڑی اور اور لک دے دی تھی اس گاڑی کے اندر بس ارپیجیز ہیں جو کہ سپورٹیج کے اندر ہی آتے جیسے اس میں کول بوکس آتا ہے اور اس میں ویکم لائٹس وغیرہ آتی ہیں اسرائی گشیدیں آتی ہیں جو کہ سپورٹیج کے اندر نہیں آتی ان گاڑیوں کے پرائیس بریکن بھی سیم سیم ہے پچاس سے ساٹھ لاک کے بیچ میں تو میری خیال میں یہ گاڑی سپورٹیج سے کافی بہتر ہے اوورال اٹس اگریڈ کار اور ہم سکرے پرائی سکرے پرائی میری اپینین میں ٹوزونٹ کافی خوبصورت ہے اس گاڑی کا ڈیش بورٹ ایس کمپیر ٹو کیا کافی اچھا ہے اور اس کے ڈیش بورٹ میں دو لیئرز دی گئی ہیں جو کہ اس کے ڈیش بورٹ کو کافی اچھی لگ دیتی ہیں اس میں ملٹی ویڈیو سکرین بھی ٹین پوائنٹ ون انچیز کی دی گئی ہے جو کہ کافی میسیب ہے اور پاکستانیوں کی ضروریات کے این مطابق ہے اس کے بارے کے بعد کیجئے اس کا ڈیس ٹیڈنگ ویل کی تو اس کا ڈیس ٹیڈنگ ویل بھی کافی خوبصورت ہے اور یہ فورٹ سپوک کے ساتھ آتا ہے اس کا میٹیئل بھی کافی پریمیم ہے یہ اوپر یہاں پر لیڈ رائٹ کی فنش میں دیا گیا ہے اور بیچ میں یہ ہورن والا ایریا اس کا پلاس چک کا ہے لیڈ رائٹ سپوک پر دونوں میں ڈیفرنٹ کنٹرولز دیئے گئے ہیں لیڈ سپوک پر جو ڈیفرنٹ کنٹرولز ہیں یہ مٹی میڈیا سسٹم کے ہیں یہاں سے آپ والیم اپ والیم ڈاون کر سکتے ہیں کال اٹینڈ کال دیکلائن کر سکتے ہیں موٹ سلیڈ کر سکتے ہیں اور وائس میمو کے اور رائٹ باری سپوک پر جو ڈیفرنٹ کنٹرولز دیئے گئے ہیں یہ دو ڈیفرنٹ کنٹرولز ہیں یہ والے کنٹرولز جو ہیں یہ اس گاری کے ایماری ڈسپلی کے ہیں اور جو اس کے بعد کنٹرولز دیئے گئے ہیں یہ کروز کے ہیں یہاں سے آپ اس گاری کا کروز انیبل ڈسیبل کر سکتے ہیں اور سپیڈ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اس پرالر ویل سے اور اس کے علاوہ اس گاری میں ٹھول دو ایر بیگز آتے ہیں ایک سچیننگ ویور میں مانٹڈ ہے اور ایک ڈیش بورٹ کے اندر اس کے بعد اگر بات کیجئے اس گاری کا میٹر کی تو اس گاری کا میٹر بھی ٹھیک ہے کافی خوبصورت ہے اس گاری کے میٹر میں دو مینڈ ڈائل آتے ہیں لیٹ فالڈ ڈائل آر پی ایم کا ہے اور ریٹ فالڈ ڈائل اس کا سپیڈ آمیٹر کا ہے اس گاری میں 4.2 انچز کا ایماری ڈسپلی آتا ہے جو کہ کیا کے کمپیرٹیبلی کافی دارہ انٹریکٹیو ہے یہ سکرین اس میں بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں دی گئی ہیں اس گاری میں اس ٹریک بھی آتا ہے جس کے بعد میں آگے اس ریویو میں کروں گا اس کے علاوہ اس گاری کے لیٹ کے کنٹرولز بھی تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں اس میں فاغ لیٹ کا کنٹرول بھی یہی پہ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس گاری کی لائٹس میں آٹو کا فیچر بھی آتا ہے آٹو یعنی اگر آپ اس گاری کے لائٹس کو آٹو پہ رکھ دیں گے تو گاری ڈائل آت کے ٹائم خود لائٹس آن کرے گی اور دل میں خود آف کرے گی اور لائٹس آن آف کا ڈسپلے یہاں سکرین کے اندر آرہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ کیا آپ کے لائٹس آن ہیں یہ آ آف ہیں لائٹس پر یہ اس کے ونشیل واشر کی کنٹرولز دیئے گئے ہیں ونشیل واشر اس میں دو آتے ہیں فرنٹ اور ریڈ دونوں اور ان کو اب یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں ٹو سون میں ونشیل واشر آٹومیٹک نہیں آتا جبکہ سپورٹیج کے اندر ونشیل واشر آٹومیٹک آتا ہے لیکن میرے خیال میں یہ دیمیٹر نہیں کرتا اس گھڑی میں ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سپورٹیج کے اندر ہی آتی اور جو ہونی چاہیے تھیں جو کہ باقی یہ میٹر کرتی ہیں جیسے یہ کھول واشر اس کے بارے کے بعد کیجئے اس گھڑی کے ڈیش بورٹ کی تو اس گھڑی کے ڈیش بورٹ بھی کافی خوبصورت ہے اور یہ ملٹیپل لیئرز کے اندر ہے ایک اوپر لیئر دی گئی ہے یہاں پہ یہ سارٹریج پیڈنگ کی فینش کے اندر ہے اس کے بعد یہ ایک نیچے بلیک والے آریے دیا گیا ہے یہ بھی لیڈرائی کی فینش میں ہے اور اس کے بعد یہ نیچے والا آریہ تھوڑا چیپ پلاسٹک کی فینش میں ہے جو کہ تھوڑی سی جیب لگ دیتا ہے لیکن سیل اٹھ سوکے یہ والے دونوں میٹریل کافی پریمیم ہیں اور اس گھڑی کے ڈیش بورٹ کو کافی اچھی روپ دیتے ہیں ایرمیٹ سے اس گھڑی میں چھے آتے ہیں اور یہ فلوٹنگ شیپ کے اندر ہے مطلب کہ ڈیش بورٹ سے یہ ایک ایردہ ڈسپلے دیا گیا ہے جو کہ اوپر کی طرف نکلا ہوئے ملٹی میڈیا سیشم کے کنٹرولز یہاں پر دیئے گئے ہیں یہاں سابس کا والے ماب والیم ڈاون کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ موڈز کے بیچ میں سوچ کر سکتے ہیں ملٹی میڈیا سکرین سے نیچے یہاں پر یہ اس کے دو ایرمیٹس دیا گئے ہیں جس کے آس پاس سلور لائننگ دی گئی ہے جو کہ کافی اچھے رکھ دیتی ہے اس کو اور اس سے نیچے اس کا کلائمٹ کنٹرول آتا ہے کلائمٹ کنٹرولز اس گھڑی میں ڈوو زون آتا ہے جو کہ موسلی ٹیوٹا اپنی بڑی کارز میں آفر کرتا ہے چھوٹی کارز میں یہ چیز نہیں آتی اس پرائس رینج میں یہ کافی اچھی چیز ہے کلائمٹ کنٹرولز کو اب یہاں سے آن کر کر اس کے ٹیمبریچر کو آپ کے کو دریور اور پیسنجر اپنی مرضی کے لحاظ سے اٹجس کر سکتے ہیں جیسے اب یہ سنک پر ہے تو یہ دونکہ ہی بڑی آرہ جائے گا لیکن سنک کو اوپ کر دوں گا تو درائور اپنی مرضی کی لحاظ سے اٹجس کر سکتا ہے اور پیسنجر اپنی مرضی کی لحاظ سے جیسے کاری سکتے ہیں درائور کا تیپرٹرچر 31 ہے اور پیسنجر کا 23 اگر آپ سنکو آپشنہ آن کرنے گا تو یہ دونوں سیم ہو جائیں گے آٹو کا فیچر آن کرنے کے لیے یہاں پر یہ بٹن دیا گیا ہے تو گاڑی آٹومیٹکلی فین سپیڈ کم یہ تارا کرے گی کیبری کرنے پر ایسٹر کو اس لحاظ سے ایڈجسٹ کرنے کے لیے آٹو آف کرنے گے تو اپنی مردی کے لحاظ سے اس کو یوز کر سکتے ہیں بیچ میں یہ ڈسپلی دیا گیا ہے جو کہ ٹھیک ہے کافی اچھا ہے اور اس کے علاوہ اس میں فلٹر بھی آتا ہے جس کی یہاں پر مینچن کیا ہے کلیمیٹ کنٹرول سے نیچے یہاں پر یہ ایک اور ایڈیا دیا گیا ہے جہاں پر یویس بی انپورٹ آکس آٹپٹ دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹویل وڈ کا پاور آٹلٹ دیا گیا ہے یہاں پر جہاں سے آپ کو اپنا فون وغیرہ چارج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک اور بھی لگانا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر سکر لائٹر بھی آتا ہے اس گاڑی کے اندر اس گاڑی میں جو ایک اور بہت چیز ہے جو کہ سپورٹش کرنے دن نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اس گاڑی میں وائرلس شارجنگ پیدا آتا ہے آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنا فون یہاں پر پلیس کر دیں گے تو آپ کو فون آٹومیٹکلی چارج ہوگا اور اس کو آن یا آف کرنے کے لئے یہاں پر یہ بٹن دیا گیا ہے جیسا اب اس کو آن یا آف کر سکتے ہیں یہ پاکستان میں کسی گاڑی میں نہیں آتا اور یہ کافی اٹرکشن اس گاڑی کی یہ اس گاڑی کا گیر لیور اس گاڑی موٹرمیٹک ٹرانسمنشن آتی ہے تو اس میں جو گیر سیلیکشن دی گئی ہے وہ ہے پی آر این ڈی اور پلس اور مائنس اس گاڑی کو آپ مینولی بھیج رہا سکتے ہیں ڈی پر لاکر آپ اگر اس کو رائٹ پر کر 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 پلس مائنس میں کریں گے تو آپ اپنی گاڑی کے گیر اپنی مرضی کے لحاظ سے آپ یہ ڈاؤن کر سکتے ہیں گیر لیور کے ساتھ یہاں پر ایک ایک کوئن روٹر دیا گیا ہے اور اس سے پیشے یہاں پر اس گاڑی کے دو کپ ہولٹرز آتے ہیں جو کہ اوپن ہی ہیں ان کو کلوز نہیں کیا جا سکتا گیر سے پیشے یہاں پر اس گاڑی کے دیفرنٹ کٹرولز دیا گئے ہیں یہ اس گاڑی کے ہند بک دی گئی ہے ہند بک اس گاڑی کے اندر الیکٹرونک آتی ہے اس کو اوپر کرکا آپ انگیج کر سکتے ہیں اور پوش کرکا دس انگیج اس میں آپ کے تریڈیشن نائٹ بریک نہیں آتی اس کو آپ اوپر کھینچیں گے اور اس کے لاوے اس گاڑی میں یہ بریک کا آٹو ہول کا فیچر آتا ہے جو کہ کافی اچھی چیز ہے اس سے پہلے سیوک میں آتا تھا یعنی کہ اگر آپ کئی چڑھائی وغار پر کھڑے ہیں تو آپ اس آٹو ہول کا دبا دیں گے تو گاڑی آٹومیٹک لی بریک دبا کے رکھے گی تب تک جب تک آپ گاڑی کا ایس لیٹر دبانا ہی دباتے ہیں یہاں سا ہم اس گاڑی کے ڈرائی موڈ سیلیٹ کر سکتے ہیں ڈرائی موڈ کے جو اس میں آپشن آتے ہیں وہ یہ ہیں تین ڈرائی موڈ کا کمفرٹ ایکو اور سپورٹ سپورٹ میں اس گاڑی کے گیٹ وغیرہ کافی ہائے اپنی ایس لجاتے ہیں اور اس کے لابے اس گاڑی کے میٹر کی تھیم بھی یہ پوری ریڈ ہو گئی ہے کمفرٹ میں یہ وائٹ ہے ایکو میں گرین ہو جاتی ہے اس کی تھیم اور سپورٹ میں ریڈ اور اس کے لابے نیچے یہاں پر دیکھے ڈاؤن ہیل ایس لس کا کنٹرول دیا گیا ہے ڈی ایس لس یعنی ڈاؤن ہیل ایس لس کنٹرول یہ آپ کے لیے اترائی پر کافی کام آتا ہے یعنی کہ گاڑی آٹومیٹک بریکنگ کرتی ہے انجن کو یوز کرتے ہوئے آپ کو خود بریکنگ نہیں کرنے پڑتی گاڑی سپیٹ کو خود کنٹرول رکھتی ہے اگر آپ کسی پارڈی سے نیچے کی طرف چاہ رہے ہیں یا اترائی کی طرف چاہ رہے ہیں یہ ایک کافی یوسفل فیچر ہے اگر آپ کسی پارڈی علاقے میں ہیں اور کئی اترائی ہوتر رہے ہیں اس کے لئے پیچھے یہ اس کارڈی کا سینٹر کو سول دیا گیا ہے جو کہ اگن لیتر کی فینش میں ہے اور کافی پریمیم فیل دیتا ہے آپ کو اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کے بس دفرن کمپارٹمنٹس دیا گئے ہیں سورج کے یہاں پر یہ کوئی وارٹ بگر رکھنے کی جگہ ہے جو کہ آپ نے مطلب اندر نہیں ڈالنا اور اس کے لئے پرفیمز بگر رکھنے کے لئے نیچے یہاں پر یہ کوئی سورج پاکٹ دی گئی ہے جو کہ کافی ڈیپ ہے اس کے اندر کوئی پاور آٹٹ بگر نہیں ہے جس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کافی سارے دیئے ہوئے ہیں سیٹس ہے اس گاڑی کی لیڈر کی فینش کے اندر ہیں اور اس کی سیٹس میں یہ کافی فائن سچچنگ کی گئی ہے جو کہ اس کی سیٹس کو کافی پریمیوم لک دیتی ہے اور اس کے لئے اس گاڑی کی سیٹس لیڈر کے ساتھ ساتھ نیٹ کی ٹیکچر کے ساتھ ہیں جو کہ اس کی سیٹس میں ایک اچھا ٹیشٹ کتا ہے اور اس کے بعد دور پیانس بھی اس گاڑی کے کافی خوبصورت ہیں اور یہ دول کامبینیشن کے ساتھ ہیں بلیک والے ایریا اس کا سارا سوٹرش پیڈنگ کی فینش کے اندر ہے اور اس کے بعد ایک وائٹ ایریا ہے جو کہ پلاسٹک کا ہے اور نیچے آر بریس والے ایریا سارا لیڈر کی فینش میں ہے وینڈوز اس گاڑی میں لیٹرونک آتی ہیں اور وینڈوز کا آسپت والے ایریا بلیک پلاسٹک کی فینش کے اندر ہے ڈورز میں اس کے ٹویٹس بھی آتے ہیں جو کہ دور ہندل کے آگے دیے گئے ہیں اور دور ہندل بھی اس کا سربر کلی کے فینش کے اندر ہے اور اس کے لامے اس کارڑی کے اندر جو ایک وائٹ اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کارڑی کے دور کے اندر کوئل باکس آتا ہے اس میں یہاں پہ یہ عام ہے ایر بینٹ بیا گیا ہے جس کو اپنے یا عف کر کر اس گاڑی کے کوئل باکس اپنے اس کارڑی میں کوئل باکس آتا ہے جو کہ کافی اچھی چیز ہے یا آپ نے کوئی کو گھرال دیں گے تو وہ ٹھنڈی ہی رہیں گے اور اس کے علاوہ اس قری میں جو اچھے چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس قری کے ڈرار کے اندر اوپر یا بیک لائٹ بھی آتی ہے جو کارات کے ٹائم کافی ہلپور ہوتی ہے اس قری کے ڈرائی وینڈو کے اندر جو اچھے چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سنگل ٹیپ والی ہے یعنی کہ آپ اس کو سنگل ٹیپ سے اوپن یا کلوز کر سکتے ہیں اور اس کاری میں جو ایک نئی چیز آئی ہے جو کہ اس پوٹیش کے اندے نئی ہے وہی ہے کہ اس کے درائیور ونڈو کے اندر سنسر آتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ونڈو کو سنگل دائپ سے کلوز کر رہے ہیں اور اگر آپ کا حال دیش میں آجاتا ہے تو یہ ونڈو آتوماتکلی اوپن ہو جائے گی یا آپ کا حال دیش میں دبائی گی نہیں جو کہ ایک اچھی چیز ہے اور باقی آپ سنگل دائپ سے کو فول رول اپ کر سکتے ہیں اس سے آگئی یہاں پر یہ اس کاری کے لاکھ ان لاک کے کنٹرول دیئے گئے ہیں جو کہ الیکٹرونک ہے اور یہ ونڈوز لاکر کا بٹن اور اس سے آگئی اس کاری کے میرے کے اجسسمر کے بٹن دیئے گئے ہیں یہاں سے آپ اس کاری کے اندر بیٹے بیٹے اس کاری کے میرے کو اجسس کر سکتے ہیں لیفت ویڈ سیلیٹ کر کر اور اس کاری کے ساتھ بیٹرز ریڈٹی بلاتے ہیں اور آپ اس کو آٹو پر بھی رہ سکتے ہیں یعنی کہ جب گاڑی آن ای آف ہوگی اس کاری میں یہ ٹرنک ان لاکر بھی آتا ہے اس کاری میں ٹرنک ایلیکٹرونک آتی ہے جس کیلئے یہاں پر یہ بٹن دیا گیا ہے اس کو اب دبا گئے رکھیں گے تو اس کاری کی ٹرنک آٹومیٹک لی اپن ہوگی اس کے آدھات یہاں پر یہ اس کے ٹرنچل لاکر کنٹرول دیئے گئے ہیں یہ ٹریکشن کنٹرول آب اون اکو بٹن اس کے بار یہ دو بلینک سوچھے دیا گئے ہیں اندر اور یہ اس کاری کی میٹر کی بڑیڈنس کے بٹن دیئے گئے ہیں اس کاری کی میٹر کی بڑیڈنس کو اب یہاں سے کم ہی حضرہ کر سکتے ہیں جو کہ یہاں پر دسپلے دے رہی ہیں آپ کو الومینیشن کا اس کاری میں بینٹی بیٹر کے لیے اوپر لائٹ پی آتی ہے سیم یہی لائٹ سپورٹیج کے اندر بھی آتی ہے اوپر یہاں پر یہ دو دوم لائٹس ہیں جو کہ اے ریڈز ہیں ان کو پرس کر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سینٹر میں یہاں پر اس کاری کے یہ پانونامک روپ کے کنٹرول دیئے گئے ہیں اس کاری میں پانونامک روپ آتی ہے جو کہ ایک کافی اچھا فیچر ہے اس کاری کے اندر اور اس کاری کا یونک سیلنگ پوائنٹ ہے یہ اچھی سپرد ہے کہ یہاں نے سپورٹیج کے دلی تھی اور اب ہونڈا ہی نے ٹو سون کے اندر بھی اچھی دو آفر کر دی ہے اس کاری کی سنروف کو کلوز کرنے کے لیے یہاں پر یہ بٹن لیا گیا ہے اس کو آگے کریں گے تو یہ اس کاری کی سنروف کلوز دی جائے گی like this یہ اس کاری کی سنروف کلوز ہو گئی ہے اور اس کو دوبارہ پریس کریں گے تو یہ کاری کی پانونامک روپ کا شیٹر بھی کلوز دی جائے گا like this اور اس کو اپن کرنے کے لیے یہی پروسیس ریوٹس کریں گے تو یہ کاری کی مون روپ کا شیٹر اپن ہو گیا ہے ریڈویو ویڈرس کاری میں اٹو دیمک فیشر کے ساتھ آتا ہے اور اس کے لیے اس کاری میں ریڈویو میرے کے اندر ECM with compass آتی ہے جو کہ آپ کو ڈائرشنز بتاتی ہے south west now 30 وغیرہ اور اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے پیچھے یہاں پر ایک پرنٹر ڈینہ دیا گیا ہے اس کے اندر اور اس گاری کی ونشیلڈ بھی یہاں سے اوپر سے ٹنٹڈ ہے تاکہ دھوب نہ آئے اگر اس کے لیے اس گاری کی ریڈ پیسنگر کی سیٹنگ پیسٹری کی تو اس گاری میرے پیسنگر کے لیے سیٹنگ پیسٹری کافی طرح سپیشیس ہے میں نے پیسنگر کی سیٹ کو کافی پیچھے کیا ہوا ہے ستھل میرے پاس بھی بھی اتنا ہے لیکڈروم باقی ہے ہیڈروم میرے پاس بہت زیادہ سپیشیس ہے اس گاری کے اندر کیونکہ یہ کمپیکٹ نیسی ہوئی ہے اور اس کے لیے اس گاری کے اندر پانورامی گروف آتی ہے تو اس گاری کی ہیڈروم کا کوئی ایشو نہیں ہے اس گاری کی روف کافی طرح اوپر ہے بیک پر یہاں پر تین بردے بیٹھ سکتے ہیں آسانی سے تھرڈ پرسنگ کے لیے تھوڑا لیگ روم کا ایشو ہوگا کیونکہ اس گاری میں فلور بیر فلیٹ نہیں آتا باقی چاہ بندے بھی بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر لیکن تارا کمفرٹیبل نہیں ہوں گے اور اس کے لیوہ ریئر پیسنگر کے لیے اس گاری میں دو ایر بینٹس آتے ہیں سنٹر کسول کے بیچے اور ایک پاور آٹلیٹ بھی آتا ہے جہاں سے ریئر پیسنگر اپنا فون وغیرہ بھی چارج کر سکتے ہیں جو کہ ایک ایک اچھی چیز ہے بیک سیٹس اس کی لیدر کی فینش میں ہیں بیک ڈورز میں دو سپیکر داتے ہیں اور پورٹل ہولڈر بھی آتے ہیں اور اس کے لیوہ ریئر پیسنگر اس کے لیے یہاں پر یہ کیونکہ لائٹس بھی دی گئی ہیں جو کہ سیوک ریبون میں آتی تھی اور کیا سپورٹیج میں آتی ہیں جو کہ کافی اچھی چیز ہیں یہ ریڈنگ لائٹس ہیں اور ریئر پیسنگر اس کو یہ کافی ہلپ کرتی ہیں کیونکہ اس گاری میں پینررامی روپ ہے تو اوپر یہاں پر یہاں پر کوئی لائٹ نہیں آتی بیش میں تو اس میں یہاں پر یہ ریڈنگ لائٹس دی گئی ہیں سینٹر میں یہاں پر یہ سیٹر گو سول ہے جو کہ لیدر کی فینش کے اندر ہے اس کو اپن کر کرا پیس ہیں آم ریسٹیوز کر سکتے ہیں یا اس کے دو کپھولٹز کو اسیس کر سکتے ہیں اس کے علاوه کورٹولڈر بھی دیا گیا اس گاری کے اندر بیک پر اور ہیڈرιάڈ يắt بھی اس گاری میں آتی ہیں بیک پر یہاں پر کوئی یہاں پر nous نہیں ہیں جو کہ میرے خواب میں ہونے چاہیے تھے لیکن اس گاری میں نہیں ہیں اور اس کے علاوه سیٹبرٹ mł s عمر اس کی گاری میں تھوہ میں 3�� ریپیں ہیں جے پہ آتی ہیں اس کے بعد اگر بات کہنا اس گاری کی تو اس گاری کی اس گاری کی کی لائٹ بھی LED's کے ساتھ آتی ہیں، اس گھڑے کے ہیڈلائٹ، یہ پانچ liquePlayer's deliverer heritageARP چیزیں واحد ہیں جو کہ LED's ہیں اور اس کے Sylvieく لائے اس کے اوپ sheet BRL بھی آتی ہے اور ڈشیٹر بھی اس کے اندر LED's wall-up mounted ہیں اس گھڑی کے اندر جو یہ ایک اور اچھی چیز ہے جو کہ่ños کے اندر نہیں آتی، یہ ہے کہ اس گھڑی کے اندر Turn Art lights بھی ہیں یہاں پر یہ Ni BLT جی گئی ہیں تو جو کہ آپ کو لائد میں اگر آپ سویرنگ ٹرن کرتے ہیں لیپس کی طرف تو یہ لائٹ آن ہوگی اور ویسے ہی لائٹ آف ہوتی ہے یہ آپ کی ویومنگ ویزیبیلیٹی کو کافی ذرا انہائنس کر رہتی ہے کسی ویسائیڈ کی طرف اور اس کے علاوہ نیچے اس کاری میں فاغ لیمز دیا گئے ہیں جو کہ ہیلوجن بلب ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ اس کی ڈی آرل دی گئی ہیں دیٹم رننگ لائٹس جو گھر وقت آن رہتی ہیں اس کا بمپر بھی کافی اگریسیو لک کے اندر ہے اور اس کی گریلز بھی کافی گوبصورت ہیں کیونکہ یہ موسٹلی کروم کی فینش کے اندر ہے تو یہ اس گاڑی کو کافی اچھی لک دیتی ہے بوارٹ اس گاڑی کا کافی محصف ہے اس کے اندر کوئی خاص دیسائن ہی نہیں کی گئی لیکن اسٹریلی اتنا محصف ہے تو اس کی آرلیڈی لک کافی گوبصورت ہے اس کے بعد اگر بات چیز گاڑی کی سائٹ پروفائل کی تو اس گاڑی کی سائٹ پروفائل کوئی بہت دار اگریسیو نہیں ہے جس سے یہاں پر یہ ایک کریکٹر لائن دی گئی ہے جو کہ فرنٹ فینڈر سے لے کر بیک فینڈر تو کنٹینیو کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص کٹس نہیں دیا گیا سائٹس پر دور ہنڈلز گاڑی کے کروم کی فینش کے اندر ہیں اور یہ کیلے سینٹری کے ساتھ ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس چاہ بھی ہے اور آپ گاڑی کے پاس جائیں گے تو گاڑی خود آٹومیٹیکلی انلوک ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر ایک اور جو چیز آتی ہے جو کہ سپورٹیج یا کچھ سے اور لوکل گاڑی کے اندر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر دور ہنڈلز کے اندر ویلکم لائٹس آتی ہیں یعنی کہ اگر آپ گاڑی کو انلوک کریں گے تو یہاں پر یہ ویلکم لائٹس ہون ہوتی ہیں جو کہ آپ کو رات کے ٹائم کافی اچھی لوک دیتی ہیں اور اس کے علاوہ اس گاڑی کے سائل میرز کے نیچے بھی پڑھل لیمپس آتے ہیں جو کہ آپ کو رات کے ٹائم کافی پریمی فیل دیتے ہیں اس گاڑی کی ریڈ لوگ بھی اس گاڑی کی کافی خوبصورت ہے اور کمپرٹیوی خیاء سپورٹرز سے بہتر ہے اس گاڑی کی تیل لائٹس میں ایر ایڈی لیمپس آتے ہیں اور اس کے علاوہ اس گاڑی کی بیک لوک بھی کافی خوبصورت ہے اس کاری کا ٹیل گٹ بھی الیکٹرونک آتا ہے یہاں پہنیشہ بٹن دیا گیا ہے جس کو پریس کر کر اس کاری کی ٹرنک کو الیکٹرونک لی اوپن کر سکتے ہیں like this آل ویل ٹائب ویریانٹ کے اندر بوٹ آرومیٹک آتا ہے جس کو آپ بٹن سے اوپن کر سکتے ہیں اور اس کے لابے اس کاری کی ٹرنک کا پیسچی کافی سپیشیس ہے اس کاری کی ٹرنک میں یہاں پر یہییی نہیں ہے یہ بوٹ سپریٹر بھی دیا گیا ہے جس کو کھول کر یہاں پر لگا سکتے ہیں اور اس کے لابے اس بوٹ سپریٹر یا کو تھا کر آپ دو لیگیے لایٹکو 見て دیا گیے لیٹکو یہاں پر نیچھے دوے آی اوریاں دیا گئے ہیں جاہ پر بوٹ سپریٹر کو فیٹ کر سکتے ہیں کیا کیا سپوٹش کے اندر بھی سیم پر بوٹ سپریٹر آتا ہے اور اس کی یہاں پر سلوتس ہوتے ہیں جاپر ایوز کو اتھار کر رکھ سکتے ہیں اس میں بھی سیمٹس ہیں وہی چگے ہیں اور باقی ٹرنک بھی اس کی سپورٹیج جیسی ہی اندر سے سائٹس بھی اہوک دیئے گئے ہیں یہاں بھی نیچے بھی اور اس کے لابے اس کاری میں اٹھار اینچ کا لوئی بھی لاتا ہے جو کہ گاڑی کے ریمز کے پیٹرن کا ہی ہے اور اس ساتھ یہ ٹول گٹ دی گئی ہے اس کی اس کاری کی ریر سیٹس سیسٹی فوٹی کے سپلٹ کے ساتھ ہیں جن کو فول کر کے اس کاری کے ٹرنک کے پیچی کو اور بھی تارا انکریس کیا جا سکتا ہے ٹرنک کو کلوز کرنے کے لئے یہاں پہ یہ بٹن دیا گیا ہے اس کو پریس کر کر اب اس کاری کی بوٹ کو آٹومیٹکلی کلوز کر سکتے ہیں لائک دس اور اس کاری کی ریر ونڈ شیل پر وائپر اور وارشت دونوں آتے ہیں یہاں پر اوپر های مانٹڈ بریکل نے دیا گیا ہے ایک سپوئلر کی اندر اور اس کے اوپر یہاں پر ایک شعل فینتی نے دیا گیا ہے اور اس پر یہ ر dus روپ رلز جی گئی ہے اس کی پوٹی ہی روف گلاز کی بنیوی ہے کیونکہ اس میں پینوراامی روف ہاتا ہے تو اس کاрафی روپ گلاس کا ہے اور یہ ہافت روپ فورد ہوتا ہے سین میری رسکاری کے ریتیکیبل ہیں اور اس کے ساتھ انڈکاریس بھی آپ . یہ اس کے کاری کا سٹاارٹاپ انجن اس کاڑی میں دو ہزارت سیسی آتا ہے یہ نائنٹی 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 نائن سیسی انجن ہے جو کہ ایک سو پچکن مانسی ٹی پائیہ فرس پور پریس کتا ہے یہ سیم و ہی انجن ہے جو کہ یہاں پورٹش کے اندر بھی آتا ہے یہ انجن ان لائن فو سلندر ہے ڈوٹ تیکنالوجی کی پربیس اور سسین والس یہ انجن آپ کو کئی سے بھی انٹر پور پور خیل رہی ہوگا لیکن یہ انجن SUV جتنی پاور بھی پروڈیوسر نہیں کرتا یہ کمپیٹر SUV ہے تو یہ ایک روڈز یا سینڈ کے لحاظ سے ٹھیک ایسی پاور اور اس کے لابے اس گاڑی میں ABS Electronic Power Steering وغیرہ کبھی سے سینڈڈ آتے ہیں یہ اس گاڑی کا All Wheel Drive Variant ہے تو یہ گاڑی All Wheel Drive Trend کے اوپر بیس ہے اس گاڑی میں اس ٹریک سسٹم آتا ہے جس کی وجہ سے اس گاڑی کی ڈرائیو Sportage کی ڈرائیو سے کمپیٹر بیتر ہونے والی ہے اس ٹریک کے کافی سمارٹ سسٹم ہے جو کہ اس گاڑی کے انجن کی آٹپوٹ کو چاروں ٹائر اوپر equally distribute کتا ہے ان کی گپیسٹی کے لحاظ سے جس سے اس گاڑی کی stability braking اور performance کیوں کافی اپروف ہوتی ہیں اس ٹریک اس گاڑی کے انجن کی پاور کو equally چاروں ٹائر اوپر distribute کتا ہے تاکہ اس گاڑی کا Wheel Spin اور Power Loss maximum avoid کیا جا سکے یہ انجن کافی پاور فول ہے اس بڑی سائس کے لحاظ سے یہ انجن آپ کو شہر میں آٹھ سے دس کی عرض پروائیڈ کرے گا لانگ پر یہ گاڑی چورہ پندرہ تک بھی جا سکتی ہے depending upon your driving pattern یہ اس گاڑی کی فیزیکل کی ہے بیک پر یہ ہونڈائی کا لوگو اور فرنٹ پر یہ لاک انلاک اور ٹرنکلیس کا بٹن دیا گیا ہے یہ کی الومینیون کی فلیٹ کے اندر ہے اور یہ کافی ویٹڈ ہے آپ کو یہ پکڑ کے پتا رگتا ہے کہ آپ نے کی پکڑی بھی یہ کیسی کاری گی تیرگرٹیس کاری میں پاور ڈاتا ہے یہاں پر یہ شہر ٹرنک کے لئے اس کا بٹن دیا گیا ہے اس کو دبا کر رکھیں گے تو اس گاری کی ٹرنک آٹومیٹکلی اپن ہوگی لائک دس یہ فیچر صرف کیا سپوٹیش کندر آتا ہے پاکستان میں اور اس کے لئے فور چنریمی چیز آفر ہوتی ہے اس کی ٹرنک کو کلوس کرنے کے لئے پاکستان میں اس گاری کے دو ویرینٹس آتے ہیں جیلیس سپورٹ اور جیلیس آلٹیمیٹ جیلیس سپورٹ اس گاری کا فرنٹ فیلڈ ڈرائی ویرینٹ ہے یعنی بیس ویرینٹ اور یہ جیلیس آلٹیمیٹ اس گاری کا آل ویلڈ ڈرائی ویرینٹ ہے اس گاری میں جیلیس سپورٹ سے کچھ ہی ازادہ ہیں ان میں بیسکلی چار میجر ڈیفنسز ہیں جیسے کہ یہ الیکٹرونک سیٹس کے اس گاڑی میں دونوں فرنسیز الیکٹرونک آتی ہیں جبکہ اس گاڑی کے چھوٹا ویلینٹ ہے اس میں صرف ڈرائیور سیٹ الیکٹرونک ہے اس کے علاوہ اس گاڑی میں ٹیل گیٹ آرومیٹک آتا ہے دوسری گاڑی میں ٹیل گیٹ ہاتھ سے کھولنے والا آتا ہے اس گاڑی میں آل بیٹ ٹرانسیشن آتی ہے اس ٹریک اس میں آل بیٹ ٹرانسیشن نہیں آتی اس ٹریک کے ساتھ نہیں آتی وہ جب سمپل انجن ہے ٹریک 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 درائیور سنٹھ اور جس گاڑی کے چھوٹا ویلینٹ ہے اس کی پاہیس ہے پچاس لاکھ نینانونہ ہزار یعنی کہ یہ خیفٹی ون اور خیفٹی سیکس تو ان گاڑیوں کی جو پریسل میں فرق ہے وہ ہے پانچ لاکھ کا اور میری خیال میں وہی وارث ہٹ ہے کیونکہ اس گاڑی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ بعد میں دیکھے سال نہیں کروا سکتے یہ اویسی بلٹے نظریاں کپلی چیزیں اسٹرہ All-Way Drive Transmission ہو گئی اس گاڑی کے اندر چھوٹی موٹی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس گاڑی سے زارہ ہیں میجر ڈیفرنیس ہوئے اس کا وہ اس ٹریک کا ہے یعنی کہ اس ٹریک All-Way Drive Drive Train جو کہ کافی اچھی چیز ہے میری اپینین میں یہ گاڑی کافی اچھی ہے یہ گاڑی میرے خیال میں سپورٹی سے بھی بہتر ہے اور باقی آپ کی چوئیس ہے جو آپ میں پچیس کرنی ہو یہ تھا اس کے ریویو اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا تو اس ریویو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے پاس ایک گاڑی سے ریلیٹڈ کوئی بھی رہا ہے تو اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ لوگ جن کے پاس یہ گاڑی آلریڈی ہے یا وہ لوگ جو یہ گاڑی لینے والے ہیں وہ آپ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنی خیال رکھئے گا Thank you